آپ پہلے مرد مجاہد بنیے میدان ہمارے لئے زندہ رہنا بھی لانت ہم اس کے سامنے بیٹھنے کے لئے تیار ہیں آیا بیٹھا ہے یہ بندہ آپ کے سامنے آیا بیٹھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی کن ہم نے ایک کلپ بنایا جس میں رافضیوں کی ٹھیک تھاپ ٹھکائی کی گئی جب کلپ فیس بک پر اپلوڈ ہوا سوشل میڈیا پر آیا تو آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا بڑی دعاوں سے نوازا اور ظاہر ہے جہاں اپنے ہوتے ہیں وہاں مخالفین بھی ہوتے ہیں کمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کا مناظرہ اللہ یاری سے کروا دیتے ہیں حسن اللہ یاری سے اور جامعہ نیمیاں والے تو مناظرہ نہیں کر رہے ان کا جو درجمان ہے وہ کب سے فرار ہے آپ پہلے مرد مجاہد بنیے میدان میں آئیے ہم آپ کا مناظرہ کرواتے ہیں پہل پہل تو ہم نے اس کو اگنور کیا کیونکہ کاؤنٹ سیکشن میں اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی لیکن پھر دل میں خیال آیا ہے یار دیکھیں تو صحیح یہ حسن اللہ یاری کیا چیز ہے پھر ہم نے دیکھا اور ہمیں محسوس ہوا حسن اللہ یاری کو ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ تو شیخین کے اسلام پر معاظرے کرتے پھر رہے ہیں لوگوں سے یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ شیخین مسلمان ہی نہیں تھے بھئی یاد رکھیں اچھے سے کان کھول کر سن لی تھی ہے شیخین کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جیسے علی کی محبت ہمارے لیے لازم ہے ویسے شیخین کی محبت ہمارے لیے لازم ہے ہم شیخین کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم اگر شیخین کی شیخین کے اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے تو یقین مانی ہے ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہمیں مر جانا چاہیے ہمارے لیے زندہ رہنا بھی لانت ہمارے لیے سانس لینا بھی لانت ہمارے لیے پھر مر جانا بھی ایک لانت ہے شیخین ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہم صحابہ کی عزت پر صحابہ کی ناموس پر ہم کوئی حرف نہیں آنے دیں گے کوئی آنٹ نہیں آنے دیں گے رابضی چاہے پاکستان کا ہو چاہے کہیں اور کا ہو ہم اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو مناظروں کا شوق ہے تو بسم اللہ کیجئے بنیے ودعی آئیے کیجئے صاحبی دلائل قطیہ سے کوئی لائی آیت کریمہ جس میں ہو کہ شیخین مسلمان نہیں تھے لائیے ہم آپ کو مان جائیں گے اور یاد رکھیے ہم مدعی آپ کو اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے ہی یہ کمیریٹیو بلڈ کر چکے ہیں آپ یہ اس بات پر لوگوں کے ساتھ مناظریں کر چکے ہیں بھی شیخین مسلمان نہیں وہ کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا کہ جو شیخین کو مسلمان ثابت کرے آیا بیٹھا ہے یہ بندہ آپ کے سامنے آیا بیٹھا ہے آئیے سامنے بیٹھئے بات چیت کیجئے اور بتلائیے پڑھئے کوئی آیت کریمہ لیکن یاد رکھیے فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا فَاتَّقُ النَّارِ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْقَافِرِينَ نہیں کر پاؤوگے ہرگز نہیں کر پاؤوگے جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا اندن پتھر ہے انسان ہے جو تمہارے جیسے لوگوں کے نئے ہی تیار کی گئی ہے جو شیخین پر تبرہ کرتے ہیں کافروں کے نئے تیار کی گئی ہے تو میں آخر میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ یاری صاحب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم کے ساتھ مناظرہ کر لیجئے اور یاد رکھیے شیخین کا دفاع کرنے کے لیے رات بارہ بجے بھی آپ کال کریں گے تو ہم تیار ہوں ہم شرائط مناظرہ کے لیے تیار ہوں گے ہم کوئی علیہ تلال کر کام نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ٹنکے کی چوٹ پر کریں گے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا کسی نر کے ساتھ ہم نے ہم نے کسی جنے کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے اور رہی بات جامعہ نئیمیہ کی ہمیں نہیں پتا کہ جامعہ نئیمیہ والوں کے ساتھ آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ نہیں کیا ان کے کس ترجمان سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کون راہ فرار استیار کر رہا ہے روافیز کی تو عادت ہوتی ہے جھوڑ بولنے کی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ جھوڑ بول رہے ہوں ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی مستند عالمی دین ہو جس کے پاس مناظرے کی صلاحیت موجود ہو اس سے مناظرے کے لیے کہا جائے اور وہ ادگار کر دے ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع دے اور خاص طور پر جب شیخین کا معاملہ ہو تو پھر کون پیچھے ہٹ سکتا ہے یار شیخین ہمارے دلوں میں بستے ہیں مولا عثمان ہمارے دلوں میں بستے ہیں علی ہمارے دلوں میں بستے ہیں اہلِ بید ہمارے دلوں میں بستے ہیں جیسے ہم رافضیوں کے خلاف ہیں ویسے ہی ہم ناسبیوں کے میں خلاف ہیں ہم ناسبیوں کو بھی جہنم کا کتہ سمجھتے ہیں جو ابو بکر کو بھونگے اسے بھی جہنم کا کتہ سمجھتے ہیں وَعَفِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدَرِ رَاہِرَ